ہم جی مسلمان ہیں اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ان کو محبت دیں گے مولوی صاحب ہمارا کلمہ پوری میرے بات سنیں آپ زبردستی کسی کلمہ پڑھا سکتے ہیں ہم اپنے ایمان کا اصول بتائیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے اگر وہ نام آنے تو اس کو پیار سے سمجھاؤ اگر پیار سے نام آنے تو پھر تلوار سے سمجھاؤ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہو یہ پتھا سیدھا بولی جا رہے ہو کہ کسی کو سفردسی اسلام پہ لے کے آگے ہوں گیا ہم نے اس کو سمجھانا ہے نا دین اکی تبلیغ کرنی ہے دو دفعہ سمجھاتے ہو تیسری مرتبہ سمجھاتے ہو چوتھی مرتبہ تلوار سے سمجھاؤ اس کو پھر اسلام قبول نہیں کرے گا سال کرم سر کلم مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ اپنا اکیتہ کہ ہمارے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں وہی نبی آپ بتوں کو پوچھنا چھوڑ دیں ہالو دوستو welcome to our channel دوستو انڈین سپیس ایجنسی اسرو ہر سال نئے نئے اچیویمنٹس حاصل کرتی جا رہی ہے اس سے پوری دنیا اسرو کی تاریف کر رہی ہے یہاں پر یہ پاکستانی ریپورٹر وہاں کے لوگوں کو یہی بات پوچھ رہا ہے کہ انڈین سپیس ایجنسی اتنا آگے بڑھ گئی ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں انڈیا سپیس میں دن بہ دن زیادہ طاقت وار بنتا جا رہے ہیں اس پر وہ پاکستانیوں کی رائے پوچھتا ہے تو یہاں یہ پاکستانی مولانا کیا جواب دیتا ہے آپ ہی سنیے دوستو یہ ویڈیو ہے ڈیلی سویک کا اور ویڈیو پر ڈسکشن اینڈ میں کرتے ہیں کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ چاند پر جانا صحیح ہے جو نون مسلم جا رہے ہیں ابھی انڈیا چاند پر چلا گیا چاند پر جا کے وہ سٹیڈی کر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے سب سے بڑی بات تو یہ ہے چاند پر جانا بڑی بات نہیں ہے چاند کو قدموں پر بلانا بڑی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو قدموں پر بلایا یہ جو باہر والے ملک والے ہیں چاند پر جانا بڑی بات نہیں ہے وہ نبی نے بلایا ہے وہ تو نبی کی بات ہے انسان کی بات کر رہے ہیں آج وہ انسانوں نے محنت کر کے وہ چاند پر چلے گئے ہیں ہم کہاں پر ہیں کیا ہم جا سکتے ہیں چاند پر پاکستان جا سکتا ہے چاند پر نہیں جی پاکستان نہیں جا سکتا وہ تو چلے گئے وہ تو ہم کہتے ہیں کہ کفار ہیں وہ تو چاند پر بھی پہنچ گئے اس وقت جو پاکستان کے علاق چاہ رہے ہیں پاکستان چاند پر نہیں جا سکتا مشکل ہے سر وہ چاند پر تین دفعہ جا چکے ہیں ہم یہاں پر بلوں کے معاملات میں پسے ہوئے ہیں وہ چاند پر کیسے جا رہے ہیں سورج کے سرچ کرنے کیسے جا رہے ہیں سر یہی تو معاملات ہیں پاکستان کے غریب عوام اپنا سوچے یا چاند پر جانے کا سوچے کیا انڈیا ہم سے زیادہ طاقتور ہے جی جی انڈیا ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے ہمارا جو پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنا پر اس وجہ سے ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے اگر ہم اس پر چلیں تو آج ہم چلیں انڈیا ہم سے زیادہ طاقتور ہے نہیں نہیں نہ ہے وہ نہ ہو سکی آپ کیا سمجھتے ہو موجود ہے جو صورتح حال دیکھ رہے ہیں اس کے برقس انڈیا ہم سے زیادہ طاقتور ہے نہیں نہیں انڈیا ہم سے طاقتور نہیں ہے وہ چاند پر گیا تو ہم کیوں نہیں جا سکے اگر وہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے تو وہ چاند پر گیا تو ہمیں بھی تو پیجنا چاہیے ہم چاند پر جا سکتے تھے اگر ہماری بنا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر بنی ہے ہم اس پر چلتے تو ہم چاند پر جا سکتے تھے وہ ان کی بنیاد تو اس پر نہیں بنی وہ کیوں گئی بس نہ وہ چلیں گے اگر ہم اپنی بنیاد پر کھڑے ہوتے تو ہم چاند پر چلے جاتے ہم موروں گہروں کو پیچھے لگے ہوں ہیں نا کوئی مسلمان ملک چاند پر نہیں گیا جتنے بھی گئے سارے نون مسلم گئے ہیں میں آپ کو گنوا ہوں سب سے پہلے یو ایس اس کے بعد چائنا اس کے بعد روس اب انڈیا اب سورج پر پہلا ملک بن گیا عدتیہ الون جانے والا سورج کے سریڈی کرنے والا انڈیا پہلا دنیا کا پہلا نمبر پر ملک بن گیا آپ بتائیں کہ وہ ہم سے زیادہ طاقت پر ہوا ہے نہیں نہیں وہ کسی حال میں ہم سے زیادہ طاقت پر ہوا ہے اب مجھے بتائیں طاقت کی چیز کو کہتے ہیں طاقت کس چیز کو کہتے ہیں مطلب کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی کام اچھا کر جائے اسے طاقت کہتے ہیں وہ ہم سے اچھا ہی کام کر رہے ہیں پھر تو طاقت پر ہوئے نہیں نہیں ہم نہیں مارے اندر ایک نفرت کو ایک سیڈ پر رکھو انسان ہے محبت سارے انسانیت سے چاہے مہندو ہے چاہے مسلم ہے چاہے نون مسلم ہے نفرت کو ایک دفعہ سیڈ پر رکھے سوچو وہ انسانیت کیلئے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں آج تک ہم نے کیا کیا ایسا پاکستانی ایسا مسلم ہوتے ہوئے انسانیت کیلئے کیا کام کیا کوئی کام کیا ہمارے دلوں میں نفرتے بھری گئی ہیں نفرتوں کو ختم کرنے کا ٹائم آ گیا اب مجھے بتائیں کہ آج تک ہم نے ہندوستان کے ساتھ نفرتے کر کے کیا حضر کر لیا چار جنگے لڑی نقصانی اٹھانا پڑا نا جی جی بالکل محبتوں کو پیدا کرتے ہیں نفرتوں کو ختم کر دیتے ہیں بھائی یہ نفرتے اس طرح ہی رہیں گی محبتیں پیدا نہیں ہوگی آپ یہاں سے پیار کا میسیج دے دیں میں کہتا ہوں کہ محبتیں پیدا ہوگی آپ اپنے سے شروع کریں اگلے بندے کو آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا ہم جی مسلمان اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ان کو محبت دیں گے مولیو صاحب ہمارا کلمہ پوری میری بات سنیں آپ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں جی جی زبردستی پڑھا سکتے ہیں ہم اس کو اپنے ایمان کا اصول بتائیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے تو زبردستی پڑھائیں گے اگر وہ نام مانے تو اس کو پیار سے سمجھاؤ اگر پیار سے نام مانے تو پھر تلوار سے سمجھاؤ مولیو صاحب کیا باتیں کر رہے ہو یہ پٹھا سیدھا بولی جا رہے ہو کسی کو زبردستی اسلام پر لے کے آئے ہوگی ہم نے اس کو سمجھانا ہے نا دین عقید تبلیغ کرنی ہے دو دفعہ سمجھاتے ہو تیسری مرتبہ سمجھاتے ہو چوتھی مرتبہ تلوار سے سمجھاؤ اس کو پھر مطلب کہ اسلام قبول نہیں کرے گا سال کرم سر کلم مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ اپنا عقیدہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام یہ آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں وہی نبی ہیں اب بتوں کو پوجھنا چھوڑ دیں اگر وہ نہ مانے تو اس کو آپ مجھے بتائیں آئے تک کبھی زور زبردستی تروال کے بنا پر اسلام قبول کروایا جی جی اس نے کروایا حضرت علی المرتضی نے آپ کو تو سٹیڈی کرنے کے ضرورت ہے بھئی آپ کو کیا پڑھایا جا رہا مدرسوں میں جناب اس کافر نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی حضرت علی المرتضی نے اس کی تبلیغ کی کہ اس طرح نہیں ہے جناب ایک مٹ آئیے گا ایک مٹ آئیے گا مول صاحب بابی آئیے گا ایک مٹ آئیے گا اب بچہ کیا پڑھ رہا بچے کو کیا پڑھایا جا رہا مدرسے میں شاید اس کی سٹیڈی کر رہا تھا یا مدرسے میں کچھ پڑھایا جا رہا یہ کیا کہہ رہے ہیں جب بتائیے گا تروال کے کسی کو ہم زبردستی تروال کے بنا پر اسلام قبول کروا سکتی دیکھیں زبردستی اسلام قبول کوئی نہیں کروا سکتا اسلام ایک ایسا مذہبہ جو یعنی کہ بندہ خود با خود اس طرف جاتا یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بتائیں جو آپ نے بتائیے بتائیں آپ اسلام ایک مذہبہ جو یہ ایک دین کی طرف یعنی کہ جانے کا مذہبہ اسلام ایک ایسا مذہبہ جو یعنی کہ سب سے اچھا ہمارا دین اسلام بندہ خود با خود اس کی طرف جاتا جب دیکھتا ہے نا اسلام کے طریقے کار دیکھتا ہے تو خود با خود بندہ اس کی طرف جاتا ہے اور بھائی صحیح بات یہ بتا رہے ہیں آپ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں کہ زبردستی طرح اگر کہہ رہے کہ زبردستی کسی میں نہیں ہے اسلام ایٹومیٹک ہر بندے کو کھیتا ہے اگر ہمارے اخلاق اچھا ہوتا ہے اسلام ہمیں ایک تعلیم دیتا ہے ہم آہنگی کی اور یہ ایک تعلیم دیتا ہے اسلام یہاں پر بات میں کر رہا تھا کہ ابھی ہمارا پڑوسی ملک سب سے پہلے تو ہم یہاں پر بلوں کے مسائل مہنگائے میں پسے میں وہ چاند پر چلا گیا ہے کیسے جا سکتا وہ جی بس اس کی عوام ہے نا جو وہ بھی ان کا ساتھ دیتی ہے یہاں جیسی عوام ہے ویسے ہمیں حکمران ملے ہوئے آج یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے طریقے پر چلو کیوں نہیں چل رہے یہ سب چور ڈاکو سب رلے ہوئے ان سب کو یہ بورٹ دیتے ہیں ستر ساتھ سے دیکھتے ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا دوستو پاکستان میں زیادہ تر لوگ اسی طرح کا مائنڈسیٹ رکھتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ ریلیجیس باتیں کرتے رہتے ہیں نئی نئی ٹیکنولوجی سائنس ان چیزوں کے بارے میں یہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں دنیا 21 سدی میں اتنی ایڈوانس ہو رہی ہے ٹیکنولوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے لیکن یہاں بہت سے پاکستانی لوگ ابھی بھی 17 وی اور 18 وی سدی میں جی رہے ہیں ترقی پاکستان کے لوگ فوکس کرتے ہیں نہ وہاں کے لیڈرز اس لئے پاکستان بننے کے 75 سال بعد بھی وہاں کے لوگ بیسک ضرورتیں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں باقی دنیا میں لوگوں کی ضرورتیں اور پاکستان میں لوگوں کی ضرورتیں ان میں بہت زیادہ فرق دکھائی دیتا ہے بہت سے پاکستانی اتنے زیادہ ریڈکلائز ہے کہ وہ اپنے دیش کو لیبرل اور موڈرنائز دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگ کو اگزسٹنس میں بھی وشواس نہیں رکھتے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا شاید پاکستانیوں کو پسند ہی نہیں ہے اپنی اسی سوچ کی وجہ سے بہت سے پاکستانیوں کو دنیا میں کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اس پر آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کومنٹ کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے